شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک پہ تمام تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سویتہ و سٹیٹہ خیر و آفیس ہوں گے تمام تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک ہی حبر سامنے آ رہی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ کافی ایسے پیرنٹس ہیں جن کی جانب سے بہت زیادہ کمپلینٹس سامنے آ رہی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی صحت زیادہ ضروری ہے اسی وجہ سے تمام تعلیمی ادار کو بند کر دینا چاہیے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی جانب یعنی کہ جو یہ پیرنٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے تو حکومت پاکستان وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا اس ویڈیو کا آپ نے مکمل ضرور سے دیکھ لینا ہے تو چلے فیوریڈک جانب ہے تو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے آ چکے تو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ہے بیل کے آئیکن کو دبا دینا ہے آنے والی جو بھی نئی اور لیٹیس ویڈیو گی اس کا نوٹ سب سے پہلے اور آپ کے پاس بروقت پہنڈ رہے گا تو چلے فیوریڈک کے جانب بڑھ لیتے ہیں حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ تمام تعلیم اداروں کو کھلا رکھا جائے گا تمام تعلیم ادار کو بند نہیں کیا جائے گا جو پرانٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ تمام تعلیم ادار کو بند کر دینا چاہیے ہمارے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے یا پھر کوئی کرونا ہو سکتی ہے تو یہ بلکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے تمام ایسوپیز پر عمل کیا جا رہا ہے تمام سکول کولوجز پر ایسوپیز پر عمل کروایا جا رہا ہے اور تمام تعلیم اداروں میں پروپر ایسوپیز پر عمل ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اپنے بچوں کو لازمی سے سکول بھیجنا ہے اور جو پیرنٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا ہے یہ بلکل غلص ہو جائے حکومت کی جانب سے تمام تعلیمی اداروں کو لائف ٹیم تک کھولنے کا بڑا اہم فیصلہ اور ڈیسیشن لے لیا گیا ہے امید آپ کے یہ چھوٹ سر مختصر زی ویڈیو تھی آپ کے لیے بہت سادہ فائل میند رہا ہوگیا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیو بائی ٹکر اللہ حافیظ